موسیقی این رام چندروں ایم ایل سی اور بی جے ایل سی لیڈر نے ڈاکٹر شام پرساد مکھر جی بھون بی جے پی سٹیٹ آفیس نام پلی حیدر آباد میں مناخائدہ پارٹی میٹنگ میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے گورنمنٹ ایمپلائیز کے مسئلے کو اٹھایا اور ان ایمپلائیز کے مسئلے کو حل کرنے کا تیلنگانہ حکومت سے مطالبہ بھی کیا اس کے علاوہ ایم ایم ایل سی ایلکشن پر بھی بات دیکھئے ان چندرے شکر راؤ کا کیا کہنا ہے ایم 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 ای مردیش سرکار سرکاری کھرمچاریوں کے مجھے پر ان کا جو پینڈنگ پی آر سی جو پی ریوزن کمیشن ہے اس کا ریکمنیشن جو ہے لاغو کرنے کے لیے سرکار نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دوری تک اس کا پورا کریں گے اور اس کو لاغو کریں گے بھارتی جنتہ پاٹ یہ ڈیمینڈ کرتی ہے جب سے چلنگانہ بنا ہے اب تک جو ہے سرکاری کھرمچاریوں کا جہاں تیچرز ہو یا کھرمچاری ہو کسی کا جو ہے کسی کے ویتن میں کوئی بڑھائی نہیں گیا ہے ان کو جو ہے جو پہلے ویتن ملتا تھا جو وہی ابھی ملتا ہوں اور جو بڑھانے کے لیے پی آر سی جو ریکمنٹ کرتی ہے وہ ریکمنٹیشن کا ریپورٹ اب تک گورنمنٹ کو سبیٹ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمپلائیز آج چلنگانہ لانے میں اپنا پتورا سہیتہ دی ہے وہ سیمپلائیز کو ان کرمچاری کو گھوم گیا کر یہ پی آر سی جو ہے نئی دی رہی ہے لیکن بھارتی ایتا پاٹی ایمینڈ کرتی ہے کہ جب تک پی آر سی لاغو نہیں ہوتا ہے ان کو ٹونٹی سیون پرسنٹ جو ہے آئی آر انٹرین بھی دیا تھا بھارتی ایتا پاٹی یہ بھی کرتی ہے کہ جو تیچرز ہیں ان کا پرموشن آج تک جو ہے یہ اپنے چلنگانہ بننے کے بعد کسی کو آج پرموشن نہیں ملائے آج ایمیوز پورے کھالی ہیں اور ساتھ ساتھ تیچرز کا جو پرموشنز کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسفرز ہیں جو میاں بیوی کام کرتے ہیں آلک آلک جہاں پر ان دونوں کو ایک ہی جگہ پر ٹرانسفر کرنے کا ایک کانون ہے اس کو بھی لاغو نہیں کیا جا رہا ہے اس کو بھی چلنگانہ میں کوئی لاغو نہیں کیا رہا ہے تو اس طرح کے جو سمجھتا ہے سرکاری ملاجیم کا سرکاری کرنچاریوں کا آج جو ہے ایمیلسی ایلیسنز جو آنے والے ہیں اس ایمیلسی ایلیسنز کو نظر پر رکھتے ہوئے سرکار جو ہے یہ گلت گھوشنا کر دیئے ہمیں پورا وشواس ہے کہ سرکار جو ایسے گھوشنا کرتی ہے اور اس کا کوئی عمل نہیں کرتی ہے یہ بھی جو آج جو انہوں نے گھوشنا کی ہے پچاس ہزار نوکریوں کا یا پی آر سی کا جو بڑھانے کا جو لاغو کرنے کا یہ سب ایلسیس کے لیے ایکسٹینٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ ایلسیس انہوں سے پہلے ان سب کو انہوں سے کیا جائے اور جو بیروزگار ہیں ان کو تین ہزار رکھے کا جو مواجہ ہر مہنا آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیا جائے کیونکہ دو آجار اٹھارہ میں آپ نے بجٹ سپیٹ میں اس کو لگایا سب کو انہوں سے بڑھانے کا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 61 کریں گے لاغو ہونے کے بعد اس کے بعد بھی ٹک بولا جا سکتا ہے لیکن اب تک سٹیٹ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی نرنہ نہیں لیا ہے رٹی سی کا رٹی سی کے کرمچاری کے وشے پیر بھی رٹی سی کے کرمچاری اور محضور جب وہ لوگ آندولن کر رہے تھے تیس کرمچاری سوسٹ کیے اور آج جو ہے ان کا جو سمسیا وہ اسی طرح رہ گیا ہے سرکار یہ کہتے ہیں کہ آٹی سی لاؤس میں ہے اور پوری طرح سے ساہتہ سرکار کر رہی ہے وہ ہونے دیئے وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے کمپنی ہے کوئی کو لاؤس پرابیٹ دیکھنا نہیں چاہیے جنتہ کا سرویس دیکھنا چاہیے جنتہ کو بس ٹائم پر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے وہ سوچنا چاہیے اسی لئے چاہے لاؤس ہو چاہے پرافٹ ہو سرکار کا یہ دائت تو بنتا ہے ریسپانسپل ڈیواتا ہے کہ اگر آٹی سی لاؤس میں بھی چلتا ہو تو اس کو پوری طرح سے اس کی رکشہ کرنا چاہیے اس میں کام کرنے والے مزدور اور کرمچاروں کی رکشہ بھی کرنا چاہیے یہ آنے والے کہ چنوہ آنے والے ملسی اور ملسی ہر چنوہ پچھلی بار ہار گئے تھے یہ لوگ اب پھر اس کو کس طرح ہیدروہ سیٹ جیتیں گے کس طرح بچائیں گے نالگونڈا سیٹ کو اس کارن جو ہے جو لوگ جو پڑھے لکے لوگ ہیں ان کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے ایسے جو گوشنہ کی جاتے ہیں